اسلام علیکم ویورز روائے کے سپورٹس کے ساتھ میں ہیوسف خان لشاری سو فائنلی جینا کرکٹ سٹیڈیم سیالکورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے لئے ایک اپ ڈیٹ لائے ہوں تو کافی عرصے سے اسٹیڈیم کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو کوئی بھی اپ ڈیٹ شیئر نہیں کھیتی اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ کہ یہاں پر کام روک دیا گیا تھا تو آج سوچا آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کام جو ہے وہ کہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اسٹیڈیم کے حوالے سے اور اس پر کتنا مزید کام رہتا ہے کرنے والا اور کیا کام دوبارہ جب وہ شروع ہوا بھی ہے کہ نہیں ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میری جو پچھتی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو ایڈمن بلوک سویمنگ پل بلوک اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہوسٹل بلوک تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ شیئر کی تھی کہ یہاں تک جو اسٹیڈیم کے حوالے سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی تک یہ تینوں بلوک جو کہ پیٹی آئی گورنمنٹ میں کمپلیٹ ہوئے تھے انہی پر ہی کام مکمل ہوا ہے اور یہ تینوں بلوک ابھی فلی کمپلیٹ ہوا ہے بٹ سٹینڈز کے حوالے سے کر میں آپ کو کام بتاؤں تو سٹینڈز کے حوالے سے کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ سٹینڈز کے حوالے سے نہیں ہوا اور نہ ہی گراؤنڈ کے حوالے سے ابھی تا کوئی ایسا کام ہوا ہے کیونکہ پیٹی آئی گورنمنٹ کے بعد جو گرانٹ ملی تھی پیٹی آئی گورنمنٹ میں اس کے بعد جو ہے وہ پی میلن کی جو گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی ٹوٹل اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب کیر سیٹپ جو بیٹھا ہوئے انہوں نے اس ٹیڈیم کے حوالے سے نہ تو ایک بجٹ پروائیڈ کیا اور الٹا جو گرانٹ پی ٹی آئی کے دور میں پروائیڈ کی گئی تھی اس میں بھی اتنے گھپلے کی ہوئے تھے کہ وہاں پہ جو بچ پچا کے جو پیسے بچتے تھے وہ سارے کے سارے جب وہ مافیا نے کرپک مافیا نے کھا لیے اور الٹا جو گورنمنٹ تھی انہوں نے تحقیقات کروانے کی بجائے الٹا اس کی کوئی بھی اس کے حوالے سے انکوائری نہیں بٹھائی اور نہ ہی اس ٹیڈیم کے حوالے سے کوئی مزید بجٹ پروائیڈ کیا گیا کہ اس ٹیڈیم کے حوالے سے کوئی کام کروائے جا سکے جب بھی پاکستان میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام ہوتا ہے تو یہ اس طرح کہ جب وہ ہمیں سیاسی جو ہے وہ مداخلہ نظر آ دی ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں یہ سپورٹس کو جب وہ ہمیشہ ہی سائیڈ پر رکھنے اور اپنی سیاست کو چمکانے کیلئے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں بھئی پاکستان سپر لیک لائن کے یہاں پہ میچز کیسے ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو سٹیڈیم تیار ہی نہیں ہوا تو سٹیڈیم جب تک تیار ہوگا تب تک پی ایسل لائن کے میچز تب ہوں گے نا اگر سٹیڈیم تیار ہو جاتا تو پی ایسل گیارہ بارہ تک تو یہاں پہ کوئی بھی میچز ہونے والے نہیں ہیں اگر جس طرح سے کام ہو رہا تھا اگر اسی صاحب سے کام یہاں پہ کنٹینیو رہتا تو میبھی چانس کہ یہ دو سے تین سال تک جو ہے وہی اسٹیڈیم کمپلیٹ ہو جانا تھا بھٹ کیونکہ ابھی تو کام بلکل ہی روک دیا گیا ہے تو تقریباً اسٹیڈیم کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی چار سے پان سال مزید لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ اسٹیڈیم کا کوئی حال نہیں ہے اور نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اسٹیڈیم کے حوالے سے کوئی بجٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اور کام بھی بلکل روک دیا گیا ہے تو ویور یہ ہے میری آج کے اپ ڈیٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو چل گئے تو یار چینل کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک انشاءاللہ نیکس جو اپ ڈیٹس ہوگی وہ بھی جلدی آپ لوگوں کو نیو سٹیڈیم کے حوالے سے شیئر کر دوں گا تھانکیو